سلام علیکم ویڈز میں ہوں زاہد تنولی ایڈوکیٹ آپ دیکھ رہے ہیں لا انڈ دلائٹ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے قرائدار کی ذمہ داری کے حوالے سے ہمارے ملک کی آبادی زیادہ تر دیہاتوں میں آباد ہے لیکن دیہاتوں سے بڑی تیزی کے ساتھ لوگ شہروں کی طرف ہجرت کر رہے ہیں روزگار کے مواقعوں کی وجہ سے صحت کی سہولیات کی وجہ سے یا تعلیمی سہولیات یا دیگر وجوہات کی بنا پر لوگ اپنی زندگی کو آسان بنانا چاہتے ہیں اب جب لوگ شہروں میں آتے ہیں تو زیادہ تر لوگوں کو قرائے پہ مکان لینے پڑتے ہیں قرائے پہ کاروبار کے لیے دکانیں لینے پڑتی ہیں اب ایسی صورت میں قرائدار جب آپ بنتے ہیں آپ کسی بیلڈنگ کو کسی گھر کو کسی دکان کو قرائے پہ لیتے ہیں تو قانون کیا کہتا ہے آپ کی ذمہ بحیثیت قرائدار کونسی ایسی جو ہے فرائز ہیں جو آپ نے پورے کرنے ہیں اس دکان اس مکان کی بابت اس دکان اس مکان کے مالک کی بابت تونسی ایسی ذمہ داریاں ہیں جن کے پورا کرنے کے آپ پابند ہیں قانون کے مطابق قانونا یہ ہے آج کی ویڈیو کا موضوع اس موضوع پہ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے لیکن موضوع پر بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش اگر آپ چینل پر نئے ہیں آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ایورنیس کے حوالے سے ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بروقت آپ تک پہنچ سکے ویورز ہمارے ملک میں قانون موجود ہے ہر بات کا قانون تقریبا ہے ہر معاملے کا قانون تقریبا ہے قرائداری کے ساتھ بھی مختلف قسم کے قوانین ڈیل کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں پنجاب میں جو قرائداری کا قانون لاغو ہے اس کے ایک سیکشن تھرٹین ہے اس کے حوالے سے میں بات کروں گا پنجاب دا پنجاب رنٹر پرمیسز ایکٹ ٹو تھاؤزن نائن ہے پنجاب میں قرائداری کا قانون اور اس کی سیکشن تیرہ ہے جو ڈیل کرتی ہے ذمہ داریوں کے ساتھ قرائداروں کی قرائدار کی کیا ذمہ داریاں ہیں قرائدار کے کیا فرائز ہیں اس پرابٹی کی بابت جو قرائے پہ لی گئی ہے یا مالک مکان کی بابت پہلی ذمہ داری بحیثیت قرائدار جو آپ پر پڑتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس پرابٹی کو اسی حالت میں رکھنا ہے جس حالت میں وہ پرابٹی آپ نے لی ہے یعنی نیٹ اینڈ کلین جس حالت میں بھی آپ نے وہ پرابٹی لی اس کو کوشش کرنی ہے آپ نے اسی حالت میں رکھیں اس کو آپ نے حراب نہیں کرنا دوسری ذمہ داری آپ کی ذمہ جو قانون کہتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر مالک مکان کبھی اپنی پرابٹی کو دیکھنا چاہے اس پرابٹی کو وزٹ کرنا چاہے ریپیرنگ کی غرص سے کام کروانا چاہ رہا ہے یا اس کو ویسے چیک کرنا چاہ رہا ہے کہ کوئی حرابی تو نہیں آئی ہوئی تو آپ کو اس کو اجازت دیں گے آپ اس کو آنے دیں گے اس پرابٹی کو دیکھنے کے لیے چیک کرنے کے لیے ریپیرنگ کی ضرورت ہے تو ریپیرنگ کرنے کے لیے مرمت کرنے کے لیے تیسری ذمہ داری آپ کے ذمہ جو قانون لگاتا ہے وہ یہ لگاتا ہے کہ بحیثیت قرائدار جس مقصد کے لیے جس غرص کے لیے آپ نے وہ پرابٹی لی ہے آپ اس کو اسی مقصد اسی غرص کے لیے استعمال کر سکتے ہیں فرض کریں آپ نے کوئی گھر لیا ہے رہائش کے لیے رہائش اختیار کرنے کے لیے رہائشی مقاصد کے لیے تو پھر آپ اس کو رہائشی مقاصد کے لیے ہی استعمال کریں اور آپ کا جو معایدہ آپ نے کیا ہے مالک کی مکان کی ساتھ وہ بھی رہائشی مقاصد کے لیے کیا ہوا ہے تو قانون پھر آپ کو پابند بناتا ہے سیکشن تھرٹین آپ کو پابند بناتی ہے پنجاب رنٹیٹ پرمزز ایکٹ 2009 کی کہ آپ اس کو صرف رہائش کے لیے استعمال کریں گے اگر آپ نے کاروباری مقاصد کے لیے کوئی دکان لی ہوئی ہے تو پھر آپ اس کو کاروباری مقاصد کے لیے اس بیڈنگ کو اس دکان کو اس جگہ کو استعمال کریں آپ کسی اور مقصد کسی اور غرص کے لیے استعمال نہ کریں اور آپ اگر اس میں سے کوئی چیز کسی اور کو رنٹ آؤٹ کر لیتے ہیں آپ کو اس بات کی اجازت نہیں ہے مالکہ مکان کی طرف سے تو اس صورت میں بھی آپ کبھی بھی ایسی غلطی نہ کریں آپ اس پروپٹی کو اپنے پاس رکھیں گے اپنے لیے رکھیں گے کیونکہ معاہدہ جو ہے مالکہ مکان کے ساتھ آپ نے کیا ہوا ہے قانون نہ پابند ہیں اس پروپٹی کو کسی اور کو نہ دینے کہ اپنے پاس رکھنے کے اگر مدت معاہدہ قرائداری آپ کا مکمل ہو جاتا ہے چاہے وہ زبانی ہے یا تحریری ہے تو پھر ایسی صورت میں قانون یہ کہتا ہے کہ آپ پابند ہیں آپ مالکہ مکان کو آپ مالکہ دکان کو مالکہ پروپٹی جائدات کو جو بھی ہے آپ نے پروپٹی لی ہوئی ہے جس غرص کے لیے بھی وہ ایسیٹس آپ اس کو واپس کریں گے آپ اس پروپٹی کو کسی اور کو نہیں دیں گے بلکہ اسی مالکہ مکان اسی مالکہ دکان کو واپس کریں گے مدت قرائداری پورا ہونے پہ قانون آپ کو اس بات کا پابند بناتا ہے پھر جو ذمہ داری آپ پہ قانون لگاتا ہے وہ یہ لگاتا ہے کہ آپ وہاں پہ پیس فولی رہیں گے آرام سے رہیں گے سکون سے رہیں گے اس پروپٹی میں جو آپ نے قرائے پہ لی ہوئی ہے آپ اپنے نیبرنگ جو پیپلز آپ کے جو لوگ آپ کے پڑوس پڑوس میں لے رہے ہیں ان لوگوں کو پریشان نہیں کریں گے کوئی ایسی شرارت نہیں کریں گے شور شرابہ نہیں کریں گے ایسے کام نہیں کریں گے کہ جس سے آپ کے پڑوسیوں کو تکلیف ہو امن کے ساتھ سکون کے ساتھ آپ نے رہنا ہے تاکہ باقی لوگوں کی زندگیاں بھی آسانی سے گزر سکیں پھر قانون آپ کو اس بات کا بھی پابند بناتا ہے کہ آپ اس پروپٹی میں کوئی توڑ پھوڑ نہیں کریں گے کچھ یہیں جے نہیں لائیں گے کوئی اس کی حالت کو بدلنے کی کوشش نہیں کریں گے ہاں اس صورت میں آپ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کو مالک مکان کی طرف سے اجازت ہے اس بات کی مالک مکان نے آپ کو کہہ دیا ہے زبانی کہہ دیا ہے یا تحریرن کہہ دیا ہے اجازت دے دی ہے آپ کو کہ آپ اس میں ردو بدل کریں آپ اس کی حالت کو بدلیں آپ اس میں کوئی نئی چیز تعمیر کریں آپ اس میں کوئی تبدیلی لائیں کوئی امپرومنٹ لائیں تو پھر اس صورت میں آپ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کی پاس اجازت نامہ نہیں ہے آپ کو اجازت نہیں دی ہوئی تو پھر قانون کہتا ہے کہ آپ ایسی غلطی نہ کریں اگر آپ ایسی گلتی کریں گے تو پھر قانون کی حلاف ورزی ہوگی اب جب آپ اپنی ذمہ داریوں سے چشم پوشی کریں گے بطور قرائدار آپ ان باتوں پر عمل نہیں کریں گے یا ان ذمہ داریوں کا پاس نہیں رکھیں گے جو قانون نے آپ پر لاغو کر دی ہیں تو پھر ایسی صورت میں آپ کا مالک کی مکان یا مالک کی دکان یا مالک کی جائداد آپ کے حلاف کیا کر سکتا ہے ایسی صورت میں مالک کی مکان مالک کی جائداد کو ایک راستہ مل جائے گا اس کے لیے قانون یہ کہتا ہے کہ وہ آپ کو پہلے بیجے گا نوٹس کہ آپ نے یہ غلطی کی ہے یہ یہ غلطیاں آپ کر رہے ہیں لہٰذا آپ ان غلطیوں کی بیس پہ یہ مکان یہ دکان یہ جائداد خالی کر لیں لیکن اگر آپ اس کے نوٹس پہ بھی حالی نہیں کرتے تو پھر آپ کے حلاف وہ رینٹ کنٹرولر کے پاس جا کے بے دہلی دائر کرے گا ایوکشن پیٹیشن دائر کرے گا اور یہ رینٹ کنٹرولر کے پاس جب وہ یہ ثابت کر لے گا کہ ہاں آپ نے یہ غلطیاں کی ہیں بطور قرائدار جو آپ کو نہیں کرنی چاہیے تھی تو پھر ایسی صورت میں آپ کے حلاف بدہلی کا آرڈر پاس ہوگا اور آپ کو اس پراپٹی سے نکالا جا سکتا ہے سو یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں قرائدار کی ذمہ داریوں کے حوالے سے ہم نے بات کی امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اور آپ کے لیے مفید بھی ثابت ہوگی آخر میں پھر گزارش اگر آپ چینل پر نئے ہیں آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں بیل آئیکن پر کریں تاکہ ویڈیو کے حوالے سے ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بروقت پہنچ سکے تینکس اللہ حافظ